اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بچوں آج ہم انشاءاللہ یہ جو ہمارا کلاس تھا جو ملابہ ہسٹری کا جو ہم نے کلاس لیا تھا آپ سے وہ کو رولر صاحب دلی تو اس میں ہم نے مختلف ڈائناسٹیز کا ذکر کیا ہے ادھر جو کہ گیرہ سو بائن نوے سے لے کر چودہ سے اناسی تک حکومت کی ہے تو اس میں بہت ساری ڈائناسٹیز ہے تو ان ڈائناسٹیز میں ہم کھلجی اور تکلک ڈائناسٹی کا ذکر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آج ہم اس کو آگے لے رہے لے جا رہے ہیں اور ختم کریں گے اس ٹاپک کو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آفیشلز آف سلطان محمد تغلق تو ملاب آفیشلز آف سلطان محمد تغلق یعنی کی تکلو ڈائناسٹی کا ہے جو مانا ہوا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا محمد تغلق تو اس کے آفیشلز کس طرح رکے تھے سلطان محمد تغلق اپنٹڈ عزیز کھمار اوائن ڈسٹل ڈسٹلر فیروز حجام فیروز حجم بار بار فیروز حجم بار بار یعنی کی جو محمد تغلق تھا اس نے اپنے ایڈمنسٹریشن میں اس نے اپنے اس کینگڈم میں جو اپنٹ آفیشلز اپنٹ کیا ہے ان میں سے اس نے جو عزیز کھمار تھا وہ ایک چلی وائن ڈسٹلر تھا تو اس کو اپنٹ کیا ہے اور ایک بار بار کو اپنٹ کیا ہے جس کا نام تھا فیروز حجم اور ایک منکہ ٹبک ایک کوک ایک کوک کو اور دو گارڈنرز کو لادہ اینڈ پائی ویرہ یعنی کی یہ جو کریکٹرز کا یہاں ذکر ہے عزیز کھمار اوائن ڈسٹلر فیروز حجم بار بار منکہ ٹبک ایک کوک اینڈ ٹو گارڈنر جن کا نام ہے لادہ اور پائیرا تو خائی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ یعنی کہ انہوں محمد سلطان سلطان محمد تقلق جو ہے اس نے ان آفیسرز کو بہت بڑا پوسٹ دیا ہے اپنے ایڈمنسٹریشن میں کس کو فیروز حجم کو عزیز کھمار کو جو کہ ایک وائن ڈسٹلر تھا فیروز حجم کو جو کہ ایک بار بار تھا اور ایک جو ایک کوک تھا جس کا نام تھا منکہ ٹبک اور دو گارڈنر تھے لادہ اور پیرا یعنی کہ ان کو اس نے اپنے ایڈمنسٹریٹو ایڈمنسٹریشن میں بہت زیادہ بڑے ہائی پوسٹ دیئے ہیں تو زیادہ دین بیرانی ایمیڈ ایمیڈ او سوری زیادہ دین بیرانی ایمیڈ پورٹین سینچیری کرونسلر یعنی کہ ایک ریپورٹر کے ذریعے سے ایک ملبعہ کا کونسلر کا جو ذکر یہاں ہوا ہے وہ ہے زیادہ دین بیرانی وہ چودہ سو چودہ چودہ سو اسی میں ریپورٹر دیئے اپوائنٹمنٹس ایز سائن آف سلطانوز لاس آف پولٹیکل جیجمنٹ اینڈ ہز ان کیپسٹی ترول تو یہ جو یہ بیران اس نے ملبعہ کرٹیسائز کی ہے یہ ایکچولی سلطان محمد تغلق جو کا جو راج تھا اس کو انٹیگریٹ کرنا چاہتا تھا لیٹر در ارلیئر سلطانوز تکھیل جی اینڈ تغلق اس من تغلق مناغی اپوائنٹڈ ملیٹری کمانڈرز یعنی انہوں نے پھر ملیٹری کمانڈرز ملیٹری کمانڈرز ے پونٹ کئی اے دیل لینڈز ویر کالڑ بھولڈر واسکالڈ اقتادار یعنی وہ جو جہاں جس ایریا میں انہوں نے کوانڈرز کے دهались with its ہی یہ ایڈا بھولڈ کرنا چاہتے ہیں جو ہیوڈا مcussion جیسے مولیٹو کی بھولڈی کرتے تھے اس وقت ی تو یہ اینکے جو ایک pai's Leo اسی طرح بھی آسر پیٹس جانتے ہیں انے نے ریمینے کو لیکن کیا ہے اور ملٹری اور جو باقی آفسروں سے ان کویں اسی میں ریمینوں دیتے تھے کنٹرول آر مقتاج was most effect in the office was not in heritable and if they were assigned اقتص for a short period of time before being shifted اسی طرح اے دلی سلطانوں براؤت the hinterland of the cities under their control they forced the land landed chieftains the samatra aristocraties aristocrat and rich land orders to accept their authority the state brought the assessment and collection of revenue land revenue collected under its control the writers of the local are to levy taxes the land taxes land tax to collect the land the land and kept careful account was made land collection and the land the land the land trade from my service year s index 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 ہے وہ تین طریقوں کا ہوتا تھا ایک تو ہوتا تھا کلٹیویشن جو یہ ہمارے خید وغیر ہے ان میں جو ٹیکس لگتا تھا اس کا نام تھا خیراج اور ایمانٹ انگید ہے ایب آورٹ فکٹی پرسنٹ اس میں پچاس پرسنٹ ان کو دینا پڑتا تھا اب دا پیزنٹس پروڈوس یعنی کہ جو زیمیندار تھے ان کو پچاس پرسنٹ دینا تھا بچہ کی طرف آن کیٹل اور جو ہم ہمارے کیٹلز تھے ملوان انیملز جو تھے ان کا ٹیکس لگتا تھا اور ہاؤس جو مکان تھے ان کے ان کا بھی نینے کی تین طریقے کا ٹیکس تھے وہ اس کو کلیکٹ کرتے تھے اور اپنے ایڈوانسٹریشن میں رکھتے تھے تاکہ جس طرح ان کو ایڈوانسٹریشن چلانے تھی اسی ٹیکس سے وہ ایڈوانسٹریشن چلاتے تھے تو بچوں یہ لیسن نمبر جو ہے یہ ہم نے انشاءاللہ کمپلیٹ کی ہے تو ٹومارو انشاءاللہ we will discuss it as questioners شکریہ